اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ قَلْبٌ وَلَا سُورَةٌ یا وَلَا تَمَافِيلٌ جبرین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن گھروں میں کتے ہوں یا جن گھروں میں مجسمیں رکھے ہوں جن گھروں میں تصویریں رکھی ہوں ایسے گھروں میں ہم داخل نہیں ہوتے محسوس حاضرین تصویر کا مسئلہ اگر لے لیں تصویر کا مسئلہ اگر لے لیں بڑے افسوس کے شاہد شاید ہی مسلمانہ کو کوئی گھر ایسا ہو شاید ہی مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا ہو جو تصویر سے خالی ہو جس میں تصویریں نہ ہو محسوس حاضرین بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہے جیسے مثال کے طور پر پیسوں کے بغیر انسان نہیں لے سکتا پیسوں پر تصویریں بنی ہوتی ہیں اس پر انسان مجبور ہے یا ایسی طریقے سے آئی ڈی کارڈز ہو راشن کارڈز ہو پاسپورٹز ہو یا اس قسم کے کوئی اور ضروری کاغذات ہو جس میں تصویر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تصویر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ایسے حالات میں اللہ تعالی بہتر سمجھتا ہے بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دے اللہ اس سے درگزر کر دے لیکن میں ایسی تصویروں کی بات کر رہا ہوں جو تصویر یادگار کے نام پہ رکھی جاتی ہیں کسی کے والد کی تصویر کسی کے باپ دادا کی تصویر یا پھر بیاں بیوی اپنے اندر آپس میں ایک دوسرے سے کافی محبت رکھتے ہو تو دونوں کی ملی جلی تصویر ہیں گھر پہ اولاد ہو تو اولاد کی تصویر ہیں اولاد نے کوئی کامیاں بھی حاصل کی ہو کوئی میڈل حاصل کیا ہو کوئی انام لیا ہو تو اس کی انام لیتی ہوئی تصویر اور گھر کا بڑا شخص اگر کسی جگہ کوئی اچھے پوسٹ پر ہو اس پوسٹ پر سے اسے کوئی گفت دیا گیا ہو گفت لی جانے والی تصویر اتنا ہی نہیں بلکہ ان تصویروں کو فریم بنا کر کے لٹکانا یا فریم بنا کر کے ٹیبلوں پر رکھنا یا اس کا احتمام کرنا یا پھر یادگار کے نام پر تصویروں کو لے کر اپنے علماریوں میں جمانا یا پھر آج اور ترقی کے دور میں اپنے اپنے موبائلز میں اپنے اپنے انسٹرمنٹس میں جو اپنے پاس ان تمام میں تصویروں کو رکھنا یاد رکھیں ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہوتے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو اپنے گھروں کو تصویروں سے فارغ رکھا ہو اور اتنی تصویریں کہ جن تصویروں سے ہمیں بعض اوقات بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی بچوں کی تعلیم لے لیں تعلیم کے نام پر تصویروں کا ایک توفان ہے یا ایسی طریقے سے اخبار لے لیں اخبار کے نام پر تصویروں کا ایک بہت بڑا توفان گھروں میں ہے سہلاب جیسی شکل نظر آتی ہے تصویروں کی حدیث صاف ہے اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ قَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلٌ یا وَلَا سُورَةٌ ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں مجسمے بنے ہو یا جن گھروں میں تصویریں رکھی جاتی ہوں محسوس صادرین تصویر ایک بڑی بدترین بلا ہے جس سے پوری امت مسلمہ پوری امت مسلمہ جوج رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے گھروں سے رحمتیں ختم ہو گئیں برکتیں ختم ہو گئیں میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں وہ تصویریں جس کا آپ کی زندگی کی ضرورت سے تعلق نہ ہو اور ضرورت کہتے کہ اس کو ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو آپ کی زندگی دوبر ہو جائے اگر وہ نہ ہو تو آپ کا جینا مشکل ہو جائے ایسی ضرورتوں کے علاوہ کوئی تصویر گھروں پہ اٹھا کر کے حفاظت سے نہ رکھی جائے وہ نہ رحمتوں سے محرومی ہوگی شیطانوں کا دخل ہوگا شیطان داخل ہوں گے شیطانوں کا وہاں پہ سکن ہوگا شیطان اتمنان سے وہی رہیں گے اور جہاں پہ شیطان رہے وہاں پہ آپ خیر کی امید نہ کریں